اور ہوتا کیا پورے دن میک اپ کر کے شادی میں دکھائے گی شادی میں بھومے گی شادی میں پورا دن میک اپ کر کر جب شام کو آئے گی نا شام کو تو سب اتار کریں دے گی تیرا میک اپ شام کو ہونا چاہیے تھا اور یہاں تو حال یہ ہے برات آتی ہے تو پورے محلے کی نوجوان لڑکیاں دولہے کا استقبال کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں مجھے بتاؤ سگے بہنوئی سے پردہ ہے تو یہ جو دولہ بھی نکا بھی نہیں ہوا ہے اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے کہ تم اس کا استقبال کرنے ہاتھوں میں پھول لیں گے چلی گئی ارے حیات ہی آتی اگر استقبال کرنا ہے تو اپنے گھر کے مردوں کو بھیجو اور تو کا مردوں کے استقبال میں کوئی کام نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے ایک بات بتا دوں میں آپ کو بڑی پیاری بات بتا رہا میری تقریر دل سے شروع ہو گئی جو گیا وہ صرف اپنا نقصان کر کے گیا چار لوگ ایسے ہیں جو صرف عورت کے ہمدرد ہیں سب عورت کو حاصل کرنے کے چکر میں ہیں کب موقع لگے اور کب ہم عزت پر ہاتھ ڈالے صرف چار لوگ ہیں جو عورت کے ہمدرد ہیں میری ماں بہنو تم بھی کان کھول کے سن لو زمانے میں بہت ہوں گے جو شاہد تم سے پیار کی بات کرنا چاہتے ہوں گے محبت کی بات کرنا چاہتے ہوں گے بہت لوگ ہوں گے جو تم سے می کھی بھی باتیں کرتے ہوں گے تیلی تیلی باتیں کرتے ہوں گے لیکن یہ تیرے ہمدرد نہیں ہے یہ ڈاکو ہے ڈاکو موقع ملے گا عزت پر ہاتھ ڈال دیں گے صرف چار ہے چار یہ تیرے ہمدرد ہے نمبر ایک باپ باپ اپنی بیٹی کو جب دیکھے گا تو خود کا ساتھ ہے اگر باپ پیار کرتا ہے تو اس کا پیار اصلی پیار ہے اس کا پیار سچا پیار ہے اس کا پیار اوریجنل پیار ہے اگر باپ بیٹی کو پیار کر رہا تو اس پیار میں لالچ نہیں اس پیار میں وخا ہے ایک پیار یہ ہے دوسرا پیار ہے بھائی کا جو اپنی بہن کے لیے ہے سگے بھائی کا چچیرے ممیرے خلیرے پھپیرے کی بات نہیں کر رہا سگے بھائی کا پیار اے بہنو اگر تمہارا بھائی تمہیں کوئی تحفہ نہ کر دے چاہیں پانچ روٹے کا چونہ ہو اسے اپنے سر سے لگا لو مانکھے سے لگا لو اس لیے کہ اس تحفے میں لالچ نہیں سچا پیار ہے اگر بھائی کوئی تحفہ لائے نا تو وہ نظروں میں نہیں آتا دوسرا کے تحفے بڑے اچھے لگتے ہیں میری بہنو وہ تحفہ نہیں ہے وہ چارہ ہے چارہ چارہ کونسا ہے آلہ حضرت نے اسی چارے کو اس طرف اشارہ کیا حالانکہ وہ اشارہ دوسری طرف ہے مگر اس طرف ادھر بھی ہو جائے گا مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لکمے پہ شاد ہے سیاد شاد ماہ ہے کہ کانٹا نگل گئی آلہ حضرت کا اشارہ دوسری طرف ہے مگر یہ اس طرف بھی ہو جائے سیاد شاد ماہ ہے کہ کانٹا نگل گئی تقریر سنیئے میں دل سے جو بولنا چاہتا ہوں ہمدرد دو لوگوں کا نام لے کیا ہے باپ دوسرا تیسرا جو مرد ہے عورت کا ہمدرد ہے وہ ہے شوہر کون ہے زور سے بولیں شوہر اگر شوہر میری بہنو تمہیں ایک روپے کا بھی کوئی سمال لا کے دینا تو اسے سینے سے لگا لو اس لیے کہ اس تمہارے ایک روپے کے طرف میں سچی محبت چھتی ہے آج کل کی کچھ بیویوں کو اپنے شوہر کے لائے ہوئے کپڑے پسند نہیں آتے کہتے ہیں لائے کیا ہو ہمیں لے کے نہیں گئے تم اور تم جانتی نہیں یہ جو لائے ہیں وہی اچھا ہے اس لیے کہ تُو کپڑے پہنے تو بس اسے اچھا لگنا چاہیے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر یہ ٹاٹ کا لباس پہنائے تو پہن لے اس لیے کہ اچھا ہی سے لگنا چاہیے زمانے سے مطلب نہیں ہے پڑے جو پیاں وہ بھائے اختار وہ سہانہ راگ ہے جس سے نہ خوش ہو پیاں وہ راگ نہیں اچھی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت سرکار کی آمد مفتی گلفان صاحب نبلا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت میرے بھائیوں میرے بھائیوں بیویوں کے لیے حکم ہے کہ جب رات آئے تو وہ میک اپ کریں جب رات آئے تو بناو سمار کریں دن میں بننے سمرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اس لیے کہ دن میں بنو سمرو گی تو زمانے کے لیے ہو سکتا ہے اور رات میں بنے سمرو گی تو صرف شوہر کو دکھانے کے لیے ہوا صرف شوہر کو دکھانے کے لیے اگر شوہر کے لیے بیوی میک اپ کرتی ہے تو سواب ہے سواب ہے عجر ملے گا اور اگر زمانے کے لیے میک اپ کرتی ہے تو عذاب ہے مرنے کے بعد میں پٹائی ہوگی جہنم میں جائے گی اور ہوتا کیا پورے دن میک اپ کر کے شادی میں دکھائے گی شادی میں بھومے گی شادی میں پورا دن میک اپ کر کر جب شام کو آئے گی شام کو تو سب اتار کر دے گی تیرا میک اپ شام کو ہونا چاہیے تھا اب تو میاں حال یہ ہے میک اپ کر کے اگر کیمرہ چل رہا ہو تو دو چار چکر جب تک کیمرے کے سامنے سے نہیں لگائی جب تک چین نہیں پڑے گا ادھر سے لگائی تو ادھر سے کرنے کیا جا رہی ہے اے تمہیں کیا پتا مولانا صاحب پانچ ہزار کا سوٹ لائیں اس کے پاپا بڑا مہنگا سوٹ ہے جب تک دکھانا دوں ہی جب تک چین کیاں سے پڑے گی دکھا تو کتنا دکھائے گی پانچ ہزار کے سوٹ ستم یہ ہے شادیوں ہاں ہمارے ہاں گنڈا گردی وہ چرم پڑ ہے وہ چرم پڑ ہے ادھر مردوں کا کھانا ادھر عورتوں کا کھانا مردوں کے کھانے میں تو کھلانے والے نہیں دکھ رہے عورتوں کے کھانے میں نوجوان گنڈوں کی کمی نہیں ہے یہاں کھلا دیا تو کیا کر رہا بھئی یہاں یہ بتا تو یہاں کیا کر رہا یہ بتا ایک ایک پیبل پہ چار چار گنڈے کھڑے اور میں نے کیا کہا یہ ہمدرد نہیں ہے ہمدرد چاری لوگ ہے پہلا کون ہے ہمدرد دوسرا دوسرا چوتھا بیٹا چوتھا بیٹا اب آگے بڑھوں گا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور بتاؤں گا دیکھیں یہ شریعت نے کتنی دیانتداری سے کام لیا ہے حج کرنے آدمی جاتا ہے تو وہاں گناہ کرنے کی نیت سے جاتا ہے یا گناہوں کو ماف کرانے کی نیت سے ٹھیک ہے دل میں برائی لے کے جاتا ہے یا بھلائی ٹھیک ہے وہاں یہ سوچ کے جاتا ہے کہ حرام کام کروں گا یہ سوچ کے جاتا حرام کام سے توبہ کروں گا ٹھیک ہے حرام کام کرنے کے لیے تو یہی بتے رہا یہیں کر لے پانچ لاکھ روپیا خرج کر کے کیوں کریں لیکن حج جیسی بابرکت تک سعادت ملنے والی ہے کعبہ شریف چاہ رہا ہے کعبہ شریف لیکن اگر کوئی عورت حج کرنا چاہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی اگر جائے گی تو ان چار ہی کے ساتھ جائے گی اس لیے یہی ہم درد ہے باتی کسی کے بھروسہ نہیں ہے کسی کے ساتھ محلے کی بچیوں کو یہ دیا